سینیٹ کائمہ کمیٹی ورائے قانون کا چیرمن پاروک اچنائک کی سربراہی میں اجلاد سپریم کورٹ میں اڈھاک ججز کے تقرر پر بحیث وزیر قانون آزم نزیر تارڈ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ سیاسی معاملات میں بہت مصروف ہو گئی ہے اس لیے عام مقدمات کے سماعت متاثر ہو رہی ہے اس موقع پر حامد خان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ اور بار نے ہمیشہ اڈھاک تقرریوں کی مخالفت کی ہے سینیٹر زمیر حسین نے بھی سپریم کورٹ پر کام کے دباؤ کے باعث صوبوں کی نمائندگی سے مشروع ججز کے تعداد میں اضافے پر بات کی ہے تفصیلہ جان لیتے ہیں ایپ ٹی بیوری چیف اسلامباد اجاز احمد سے جی اجاز بتائی گا اس حوالے سے سینیٹر زمیر حسین نے بھی سپریم کورٹ کے جزیز کی تعداد برانے کے ناملے پر بات چیز ہوئی سپریم کورٹ کے جزیز کی تعداد برانے کی ضرورت ہے وہ امیس کرنے یا اکیس کرنے جبکہ انوشہ رحمان اور ضمیر گنگو کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے مقدمات میں بہت پرشر ہے اور دئی ہزار پتیاس دار سے زیادہ برسے کتاوہ نراز کے سری مقدمات جائیں وہ پینڈنسی میں چلے گئے ہیں اور اس نے جزیز پر کام کا پریشر بھی بڑھ رہا ہے حامد خان کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ بار جائے ماضی میں ایڈالٹ جزیز کی مخالفت کتی نہیں ہے یہ سیاسی تقردیاں ہوتی ہیں جس کے رواب میں سینیٹر نوشہ ریمان کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ کتنی پینڈنسی ہے کی جائے کہ سپریم کورٹ میں جزیز کی ضرورت کیوں ہے کتنے ہزار مقدمات اور تقراریوں کی ضرورت کیوں ہے ٹھیک ہے ساتھ ہی رہی گئے